تو ریڈ کروس کیا ہے کوئی جگہ ہے ریڈ اسکوائر وہاں کا دورہ کیا ہے انہوں نے بہت اچھی بات ہے لیکن کامیاب دورہ اس حوالے سے ہے کہ کسی ملک کا صدر فون بھی نہیں کر رہا ہے تو کسی ملک کے صدر نے ان کو بلالیا ہے تو بہرحال اس حوالے سے کامیاب ہے اور یہ تو اس میں بھی خوش ہوتے ہیں نا کہ کوئی فون کر لے ان کو تو وہ بھی سفارت کاری کی کامیابی کلاتی ہے دیکھیں سچی بات یہ میں نے تو پریس کانفرس نہیں سنی آپ نے بتایا یا کل مجھے کسی نے کہا تھا کہ شاید کسی نے پریس کانفرس کی ہے لیکن اگر اس نے کی ہے تو جو باتیں کہیں آپ کو وہ سننی چاہیے میں بھی سننوں گا ابھی کہ وہ باتیں کیا کی ہیں صحیح کی ہیں کہ غلط کی ہیں اور یہ پہلا آدمی تو نہیں ہے جس نے کیا نا پی ٹی آئی کے اور بھی کئی اراکین ایسے ہیں میمبرز ایسے ہیں عدداران ایسے ہیں جنہوں نے پریس کانفرس کی ہیں دیکھیں ایک بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جو معیشت کا جنادہ انہوں نے نکال دیا ہے نا اس کو ٹھیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بڑا چیلنج ہوگا کسی کے لیے بھی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات یقین سے اس لیے کہہ سکتی ہے کہ ہم ٹھیک کر لیں گے کہ دو آزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تھی تو اس وقت بھی ایک گلوبل ریسیشن تھا پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ بہرانوں کا شکار تھی اور دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ اپنے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی پیسے انجیک کر رہی تھی تاکہ وہ کسی طرح سے سروائیو کر جائیں پھر سیلاب آیا بہت شدید پاکستان میں جس نے پاکستان میں فصلوں کو نقصان پہنچایا اور پاکستان میں جو انفرسٹریکچر ہے آپ کا اس کو نقصان پہنچایا پھر اس کے بعد اگلے برس بارشیں ہوئی شدید ان بارشوں نے جو رہی سے ہی کسر تھی وہ نکالی انفرسٹریکچر کو نقصان پہنچایا اور جو فصلیں تھی اس کو نقصان پہنچایا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ان تمام کرائیسز کے باوجود جب ہم حکومت میں آئے تو پہلے برس جو انفلیشن تھا وہ پچیس فیصد تھا پچیس فیصد اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان تمام کرائیسز کے باوجود انفلیشن کو جو ہے وہ سنگل ڈیجٹمیم لے کر آئے پاکستان پیپلز پارٹی نے سرکاری ملازمین کی تنخواں میں اضافہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آپ کی جو کسان ہیں ان کی جو کاشت ہوتی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو آپ کا جو کاشتکار تھا جو ذریعی مزدور تھا وہ خوشحال ہوا پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام دیا وہ لوگ جو غربت کی لکیے سے نیچے تھے ان کو کوئی سپورٹ دی تو ہم نے سرکاری ملازمین کا خیال کیا ہم نے جو ذریعی مئیشت سے واپستہ لوگ تھے ان کا خیال کیا اور ہم نے وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے تھے ان کو ہم نے کچھ ٹھیک کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی جب حکمت میں آئی تھی اس وقت تو ہم ڈیڑھ ارب ڈالر کی جو روز مرہ استعمال کی غزائی اجناس ہیں وہ ہم امپورٹ کر رہے تھے جب ہم گئے ہیں چھوڑ کے تو دو ارب ڈالر کے ہم ایکسپورٹر بن گئے تھے ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سو ملین ہم نے ایکسس جو ہے وہ بیلنس جو اس میں کریٹ کیا تو پیپلز پارٹی کی ماضی کی حکومت یہ بتاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑے کرائسس کے باوجود بھی اس ملک کے لوگوں کے اوپر وہ دباؤ نہیں آنے دیا قوم کے اوپر دباؤ نہیں آنے دیا اور ان چیزوں کو ٹھیک کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ آئے گی تو ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے اور آج وہ حالات نہیں ہیں جو دو ازار آٹھ میں تھے میرے پاس خیر ابھی اس کی تفصیل تو نہیں ہے جو ہائیڈریٹ والی آپ بتا رہے ہیں جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں قانون کے مطابق اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے اگر ہمارے ایم پی اے کے خلاف کوئی مقدمہ تھا تو ہمارا ایم پی اے جیل میں بھی گیا ایک نہیں گیا دو تین ایم پی اے جیل میں چلے گئے تو یہ تو اچھی بات آپ اس کو مانے اپریشیٹ کریں کہ ہمارے یہاں قانون کے مطابق ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے ایک کے پی کے کی حکومت ہے کہ وہاں گنڈا پور کے خلاف اپنے ایم پی اے کو مارنے کا الزام ہے اس کے اپنے جو شہید ہو گیا تھا ان کا ایم پی اے اس کے بھائی نے جا کے ون سیسٹی فور کا سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ جی یہ جو امین گنڈا پور ہیں انہوں نے خود کو شملہ کروایا اور اس میں میرے بھائی کو مارا مجھے بتائیے کہ وہ کتنے دن جیل میں رہا ہے کوئی اے فائر کٹی ہے کوئی کاروائی ہوئی ہے اس کے خلاف اور بھی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں اگر کوئی بھی شخص اس کے اوپر الزام آتا ہے اس کے خلاف اے فائر کرتی ہے تو قانون کے مطابق جو ہے ہم کاروائی بھی کرتے ہیں تینکیو جی